ہلو اسلام علیکم جی کیا آل ہے آپ سب کا ٹھیک ہے اچھا آج آپ لوگوں کو ایسی جو ہے ٹریننگ دینے جا رہا ہوں جس کو سیکھنے کے لئے لوگ ہزاروں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں آپ واریل خورم دیکھ لیں آپ گوگل میں سرچ کروا لیں اس کے بارے میں مسکنسپشن بہت زیادہ ہے تو ایک تو آپ کو میں آج کلیر کر دوں گا ہائی پی آر ڈومین کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے جب گوگل امپورٹنس دیتا تھا پیج رینک کو ٹھیک ہے تو ہم زیادہ پی آر والی جو ڈومینز ہوتی تھیں ان کو ہائی پی آر ڈومین کہا کرتے تھے ٹھیک ہے 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 اس کے بعد اب جو ہے وہ موز کمپنی جو ہے پہلے ایسیو موز تھی اب موز ہے انہوں نے جب سے ڈومین آتھارٹی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ڈومینز مل سکتی ہیں یا آپ نے جو ڈومینز فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ہائی پی آر یہ دونوں چیزوں کو آپ نے ذہن میں ہائی پی آر پلس ہائی ڈی ہے اس ایکوال ٹھو کوالٹی ڈومینز ٹھیک ہے اور ان میں کیا کیا میٹرک چیک کرنے یہ میں آپ کو سمپل سادہ انداز میں سکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ پیج رینک منیم ٹھیک ہے پونٹ پلس ہونا چاہیے زیرو پیج رینک نہیں ہو چاہیے ڈی ہے ٹونٹی پلس ہونا چاہیے زیادہ ڈی ہے جتنا زیادہ اتنا بینیفٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے سب سے پہلا جو کونسپٹ اس میں دیکھنا چاہیے وہ انڈیکس ہونی چاہیے ورنہ کلائنٹ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے ہم لوگ ہم لوگ تو ایسیو کرنے والے ہم لوگ دومین کو دوبارہ سے انڈیکس بھی کروا لیتے ہیں بہت سے ایسے کلائنٹ پہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں انڈیکس نہ ہو مگر وہ شاد و نادر ہوتے ہیں ہزار میں سے کوئی ایک ہوگا جو کہے گا انڈیکس ڈومین نہ ہو وہ پینلٹی لگ سکتی ہے کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے وہ ڈومین سم ٹائم جائے وہ گوگل سے آؤٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے بے ماسٹر ٹول کے ذریعے اور اس طرح سے کافی ریکووری پہ کام کرنا پڑتا بیک لنکس کنزیڈر کرنے آپ نے ٹھیک ہے اور بیک لنک پروفائل بیک لنکس کنزیڈر کرنے اور بیک لنکس پروفائل آپ نے چیک کرنی ہے کہ ڈومین کو جو بیک لنکس میں بیک لنکس کنزیڈ رہا ہے وہ پروپر ہیں کہ نہیں ہیں جو وہ سپیمی بیک لنکس تو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈومین آپ بائے کرو گے پھر ان کو بیچنا کہاں ہے وہ میں آپ کو سورسز بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پوری یہ گائیڈ مل جائے کہ آپ نے بیسکلی یہ بزنس کرنا کیسے ہے اور یہ بزنس بہت آسان ہے بہت آسان ہے میں نے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ہفتے میں دس ڈومینز بائے کی ہیں اور دس ڈالر میں دس ڈومینز بائے کی ہیں ایک ڈالر میں ایک ڈومین بائے کی ہے ٹھیک ہے اور میں آرام سے ان کو بیچ سکتا ہوں پانچ ڈالر میں بیچ ہوں دس ڈالر میں بیچ ہوں پچاس ڈالر میں بیچ ہوں سو ڈالر میں بیچ ہوں جتنی زیادہ پاورفل ڈومین ہوگی جتنا اس کا زیادہ پی آر ہوگا جتنا زیادہ ڈی اے ہوگا جتنے زیادہ اچھے بیک لنگز ہوں گے میں اتنا زیادہ مہنگا بیچوں گا میری مرضی میں جتنے کا مرضی بیچوں پرائیس لگانے والا میں ہوں میں آنر ہوں آپ نے اپنی ڈومین کی خود پرائیس لگانی ہے بنانی ہے ذہن میں ابھی میں آپ کو آئیڈیا دے چاہوں گا اب آپ نے سمپل کیا کرنا کیا ہے ایکسپائر ڈومین رات کو بھارہ بجیس پر ڈومینز آتی ہیں ڈاٹ کوم کی ڈاٹ یو ایس کی ڈاٹ یو ایس بھی ڈومینز آتی ہیں آپ نے اس پر جانے ڈیلیٹر رات بارہ بجے آپ اس کو لاغنڈ کریں ایکسپائر ڈومینز ڈاٹ نیٹ ڈاٹ کوم ڈومینز میں آکر آپ دیکھیں کہ آپ کو کونٹی ڈومینز مل رہی ہیں اس میں میٹرک لگا لیں میں اگر کہتا ہوں تین پیج رینک سے کم والی ڈومینز مجھے مت دکھاؤ ہوئی ہے تین پیج رینک سے کھو چو بیس گھنٹیں پیج رینک سے کنٹے ہیں اگر اس پر دیکھاؤں کنٹے دیکھاؤں اب کیا ہوگا یہ ساری ڈومینز ایدر شاہ ہو جائیں گے مزے کی بات یہ کہ یہ ڈومینز یا آپ کسی بھی ڈاٹ سے بائی کر سکتے ہو تو آپ کو میں نے گو ڈاڈیڈی کا لاب تک بتاتا آیا ہوں ابھی میں آپ کو ایک نئی کمپنی بتانے جا رہا ہوں ڈومین ڈاٹ رار یا ڈو میرے ریجسٹریشن کے لئے ون اینڈ ون ڈاٹ کم اس ادھر بغیر کوپن کوڈ لگایا ہے ڈالر پوائنٹ نائنٹی نائن کی یعنی کہ پوائنٹ نائنٹی نائن سینٹ کہ لیں یا ون ڈالر کہ لیں اتنے کی ایک ڈاٹ کام ڈو میرے ملتی ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے انڈیکس ہے سائٹ لکھیں یہ دینڈیکس سائٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ انڈیکس سائٹ ہے یہ پہ جو تین نظر آ رہی ہیں ہم غائب کر دیں گے ہم نے اپنا جو ہے وہ پیج ڈال کے جیسی پبلش کریں گے آرٹیکل وغیرہ جیسے ورڈ پیس انسٹال کر کے ہم پیجز پبلش کریں گے تو یہ سارے ریموو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بات تو یہ ڈومین ہمیں مل گیا اب اس کے بعد ہم نے یہ چیز ایک چیز یہ چیک کر دی سیکنڈ نمبر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیج رنگ اور آتھورٹی یہاں چیک کر لیں ٹھیک ہے پیج رنگ اس کا چار ہے اس کا ڈی ہے جو ہے باعیس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے میٹرکس کو میچ کرتی ہے اس کے بعد بیکلنگ پروفائل چیک کریں گے میرے پاس ایہ ریس کا اکاؤنٹ بھی ہے ایسی ایم ریس کا اکاؤنٹ بھی ہے اور میجیسٹک کا اکاؤنٹ بھی ہے یہ اپنی ایسی او کی پیڈ ٹریننگ میں میٹنے سٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں کیونکہ اس کی ایٹی ڈالر پر منت کی کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ نے فری یوز کرنا ہے تو یہ دو سے تین آپ کو ریفرش کرنے دیتا ہے اس کے بعد آپ زین میٹ کے ذریعے بھی اس کے ذریعے چیک کر سکیں اب دیکھیں یہ نائک فری شپنگ یہ ابھی انکر ٹیکس دکھا رہا ہے کہ یہ نائک شوز جو ہوتا ہے یہ اس کی سائٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم چیک کریں کہ یہ واقع ہے اور جب نے انڈیکسیں چیک کر دی سائٹ اچھا یہ ایک تو یہ ہو گیا یہ دیکھنا آپ نے انکر ٹیکس کی ریشو ہے وہ سپیمی چینیز بیکلنکس ٹھیک ہے یہ نائک میں چیک کریں یہ کس چیز تھوڑا سا سسپیشیس ہو رہی ہے یہ سائٹ ہم دیکھیں گے مائی میں ہمیں آ رہی ہے کون سا یہ آ رہا ہے کون سا یہ آ رہا ہے کون سا رہا ہے کون سا رہا ہے کون سا رہا ہے 14 ماہ کون سا رہا ہے کون سا رہا ہے یہ ویب ہوسٹنگ سا رہا ہے اور اس پر ایسی ہو سپیمی جو ہے وہ بیکلنکس کریئے گئے ہیں جیسے یہ سافٹویر ہوتے ہیں جیسے رینکر اور اسی نیو اس طرح کے میں اسی لئے منہ کرتا ہوں اس طرح کے سافٹویر ہوتے ہیں آپ جب اپنی سائٹوں پر یوز کرتے ہو یا اپنے کلائنٹ کے سائٹوں پر یوز کرتے ہو تو جو آپ کی مین سائٹ ہوتی ہے اس پر کوئی بھی جیسے چلا سکتا ہے آپ کی سائٹ کو خراب کر سکتا ہے یہ سائٹ بلکل بیکار ہوئی اگر کوئی ٹیکنکل بندہ ہوگا اس کو بائی نہیں کرے گا اس کے سارے بیکلنز دوبارہ کریئر کرنے پڑیں گے حالانکہ ڈومین کی پی آر فور ہے اور ڈی ایس کا ٹونٹی ٹو ہے تو ایسی ڈومین تو جب کوئی بائی کرنے لگے گا وہ پہلے دیکھے گا کہ جو ڈومین ہے سپوز یہ سی پی ایس ڈیو ڈیو ڈاٹ کوم ہے ٹھیک ہے تو جو ڈومین ہے اس کو پریویس میں چیک کرے گا دیکھیں اب یہاں ویب ہوسٹنگ اور اس طرح کی سرویسیز آ رہی ہیں اور اس کا اینکر ٹیکس یعنی کے بیکلنز جو بنائے گئے ہیں وہ نائک شوز کے اینکر ٹیکس سے بنا دیا گیا ہیں کس کے ذریعے؟ یہ جو اینکر ہے اس نے تو نہیں بنائے ہوگے یہ تو کسی کمپیٹیٹر نے بنائے ہوگے یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑا فضول ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس اینکر ٹائم ہے تو لیک پولنگ جسے کہتے ہیں ہم لوگ تو وہ تو جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں آپ کی سائیڈ کی طرف بنا دیتے ہیں سپیمی بیکلنگ تو آپ کی سائیڈ دینڈیکس ہو سکتی ہے دن آپ کو دکھاتا ہوں انجسٹر اگر آپ کے پاس اہر ایس کا کاؤن نہیں ہے تو آپ یہاں پر ذہن میٹ کے ذریعے دو سے تین دفعہ بڑا سکتے ہیں چاہیے 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 اس کے بیکلنگ چیک کروں اس کے بیکلنگ پر ذہنے یہ پانچ بیکلنگ دکھا رہے گئے ایک ہی سائیڈ سے یہ بیکلنگ بنائے گئے دیلی پینٹنگ کی یہ دیکھیں یہ ساری سپیمی فورم ٹائپ فورم ٹائپ ہے اور یہ سارا سپیم سائٹ کو کیا گیا ہے تاکہ سائٹ دینڈیکس ہو جائے اس لئے سائٹ جو آنر ہے اس نے سائٹ کو ڈراب کروا دیا آپ جو سائٹیں فائنڈ کرنی ہیں دیفنیٹلی میں یہ کہیں کہ میں اس ٹائم میں آپ کو سائٹ نکال کر دکھا دوں تو اس پر ٹائم لگتا ہے یہ آپ بزنس یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے ایک دن میں دس سائٹیں میں آپ کو ڈھون کر دکھا سکتا ہوں دیپینڈ کرتا ہے کہ مارکیٹ میں ڈومینز آئی کس طرح کی ہیں آپ نے سمپل ہے انڈیکسنگ چیک کرنی ہے پیج رینک چیک کرنی ہے یہ میٹرکس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انڈیکس ہونی چاہیے پیج رینک ون یا ون پلس ہونے چاہیے بیکلنگ پروفائل سپیمی نہ ہو جو ڈومین ہے اس ڈومین سے ڈومین سے ڈیلیٹڈ بیکلنگ بنے ہوئے ہوں اینکر ٹیکس کی جو ریشو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اینکر ٹیکس کلاوڈ کے نام سے میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے تو وہ اینکر ٹیکس اس طرح کے بنیوں کے جو ڈومین کی ٹائپ ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے دھیان میں رہنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپائر ڈومین سے فائن کرنے کے بعد آپ نے فوراً ڈومین انتظار نہیں کرنا کیونکہ آپ انتظار کر رہے ہو کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی بیٹھ کے وہ ڈومین بائے کر سکتا ہے آپ نے فوراً one and one ڈاٹ کام پہ جا کے یہ بہت آسان ہے one and one ڈاٹ کام سے ڈومین بائے کرنا one and one ڈاٹ کام میں آپ کو دکھاتا ہوں لائیو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے پوائنٹ 99 سنٹ میں یعنی کہ ون ڈالر میں کیسے ڈومین بائے کریں میں مثال دیکھتا ہوں کہ availability کو تو چیک کرنے ہوتی ہے کہ ڈومین اویلیبل ہے کے نہیں اگر تو کسی اور نے بائے نہیں کی ہوگی تو available ابھی یہ دکھا دے گا نہیں تو یہاں دکھا دے گا already registered یہ not available ٹھیک ہے this means کہ کسی نے register کروا گیا میں ابھی آپ کو پیوئر دو میں سرس کروا گے دکھاتا ہوں کہ کتنے پوائنٹ 99 سنٹ میں کیسے ملتی ہے دو میں support کو ایک کو جس میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کہ کیسے آپ نے ڈومین پوائنٹ رہی ہے دیکھیں پوائنٹ نائنٹی نائن پر یر کی ڈومین مل رہی ہے کہاں پہ ونن ون ڈاٹ کوم پہ without applying any coupon code ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کہا ہے اور وہاں سے ڈومین نہیں مل رہی میری میری یاد ہے کہ میں باتیں نہیں کرتا میں دکھاتا ہوں لائیو کر کے تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ دیکھیں نو تھینکس کنٹینو بداؤ سیلیکشن ٹھیک ہے اب یہاں کو دکھاتا ہوں ان وائز کتنے کی بن رہی ہے یاد کوئی بھی بائی کر سکتا ہے سو روپے کی ڈومین مل رہی ہے پاکستانی ہنڈر روپیز کی یہ دیکھیں پوائنٹ نائنٹی نائن کی آفتر ون یئر پندرہ ڈالر یہ پندرہ ڈالر زیادہ تو نہیں ہے آپ نے تین مہینے چار مہینے چھ مہینے میں اپنا پیسے پورے کر لینے ہوتے ہیں مگر کیونکہ یہ ڈومین آپ نے کرنی ہے آگے کلائنٹ کو ٹرانسفر کیونکہ آپ نے ڈومین بائنگ سیلنگ کا کام کرنا ہے تو آپ ایسے ریجسٹر آر سے بائے کرو کہ لائک گو ڈیڈی گو ڈیڈی میں ایک option ہوتا ہے پوش ڈومین کا ابھی انیشیلی آپ بائے کرو وان ان ون سے ٹھیک ہے آپ ایک دو ڈومین بائے کرو ٹھیک ہے اور جو کلائنٹ جو کلائنٹ آپ کہتا کہ مجھے ڈومین دکھاؤ اور وہ اگل ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جتنی بھی ڈومین اکاؤنٹ میں پڑھیں ہو ساری اکاؤنٹ سمیت دے دو ٹھیک ہے کلائر ہے یہ بات تو یہ سستہ تریمتری کے کار ہے ایکسپائر ڈومین اور ہائی پی آر ہائی ڈی اے کی ڈومین بائے کرنے کا جب آپ کرتے ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ڈیلی کا ٹھیک ہے اور ہنڈڑ ڈالر بنانی ہے تو آپ نے یہ وقت میں رکھنا ہے کہ ڈومین بھی اس ڈومین بتو ہونی چاہیے بیچو آپ نے بائی کیا ہے ڈالر کوائنٹ نائنٹ نائنٹ تو آپ یہ بیچو ٹھیک ہے اس طرح سے زیادہ زیادہ کی اس میں اتنے کی ہو کہ اس کو یہ نہ لگے کہ آپ نے سستی بائی کیا ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ بارہ تیرہ ڈالر میں ڈومین ملتی ہے تو آپ نے اس کو ہائی پی آر کے کالیٹی کی ڈومین دے دی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ڈومین کا پی آر ہے سپوس 3 دی ہے تھرٹی پلس آپ نے پوائنٹ نائنٹ 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 کلیٹ کی اتنے آپ بیج دو پی آر تھری ہے دی ہے تھرٹی پلس ہے اور بیک لنکس چیک کر لیں کیونکہ جب وہ 49 ڈالر دیتا ہے تو وہ دیفنیٹلی ڈومین کو خنگا لے گا چیک کرے گا تو آپ نے ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پرائیس بتانی ہے تاکہ وہ انکار نہ کرے اور بارگیننگ نہیں کرنا ہے فلیٹ ریٹ رکھنا ہے لیتا ہے کوئی ٹھیک ہے نہیں لیتا تو اور بھی بہت سا طریقہ کر رہا ہے آپ کے پاس ڈومین کو بیجنے کیا ہے اچھا یہ تو ایک طریقہ کر رہا ہے ایس ایس آپ ڈومین بیجنے کے لیے پہلے سے پلان بنا رہے ہو اچھا سورسیز کیا کیا ہے اب آپ کو میں سورسیز بتاتا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہو کہ میں ڈومین خرید لیا بھیج نہیں سکتا فلیپا ہے فلیپا ہے ایک ایسا سورس سے آپ ڈومین بیج سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ گو ڈڈی آکشن ہے گو ڈڈی آکشن کا پرائز ہے یار کی ڈالر فائیو تو آپ لگاؤ پرو مو ڈیل یہ یہ کوپن کو لگاؤ تو آپ کو ٹو فٹی پی کے آر میں تو اس سے مشکل کرتا ہوں کہ آپ دومین بائے بھی کر سکتے ہو سیل بھی کر سکتے ہو تو آپ نے جو expired domain سے inventive buy کی ہے آپ go daddy auction پہ meine domain کو اس کا جنفیل کر سکتے ہو آپ اس کا جنفیول خاص کر سکتے ہو بہت ایزی ہے go daddy auction پہ ڈوین بیچنا بہت ایزی ہے آپ کو سمپل ہے گو ڈی ڈی آکشن کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو سبسکرائب کر لینا ہے آکشن میں گو ڈی ڈی آکشن کا جیسی آپ جو ہے یہ اوپن کریں گے تو یہی پر پوچھ رہا ہوگا کہ آپ نے لاغن کرنا ہے یا سبسکرائب کرنا ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لو ٹھیک ہے آپ اگر پاکستان میں ہو تو سٹینڈر چیرٹر کا کارڈ ایزیلی یوز ہو جاتا ہے ہے پائینئر کا آرام سے یوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ انٹرنیشنل یوزر ہیں تو آپ پی پال یوز کر لو سپورٹ بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سی سارا کام کر کے رکھنا یہ نہ ہو کہ آپ اینڈ ٹائم پر کہو کہ اب میرے پر ڈومین ہے اب میں نے کرنا کیا پلاننگ پہلے سے ہونے چاہیے پہلے آپ نے پلاننگ کر کے رکھنی ہے سارے اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس یہ آپ نے یہ بجٹ یہ ہے کتنا بجٹ ہے ایک ڈومین ایک ڈالر کی مل رہی ہے دس ڈومین کتنے کی ملے گی دس ڈالر کی تو یار آپ پانچ میں دس ڈالر کی ڈومین سیل کرو تو آپ ڈیلی کا پچاس ڈالر اسی ڈالر ستر ڈالر نہیں بنا سکتے یار بنا سکتے ہو اپنے اندر کا جو جوش ہے اپنے اندر کا جو آپ کے اندر جو قابلیت ہے نو اسے باہر نکالو یہ مت سوچا کرو کہ ہم پاکستانی ہیں یا ہم انڈین ہیں یا ہم امریکن ہیں تو ہم لوگ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی بندہ ایک دس سال کا بچہ بھی بیٹھ کے یہ کام کر سکتا جو میں بتا رہا ہوں اور میں اتنے سادہ انداز میں سکھاتا ہوں کہ اس کو فالو کرتے ہوئے اتنی اچھے ریزرٹس مل رہے ہیں اگر آپ میری پریویس ویڈیوز کو دیکھو اور ریویوز پڑھو تو لوگوں کے تو الحمدللہ مجھے ایسے ایسے ریزرٹس مل رہے ہیں کیونکہ آج تک میں نے جو کی ہے اللہ تعالی کی آس پہ کی ہے جو کچھ سیکھا ہے اللہ تعالی نے مجھے ایک راستہ دکھایا 1998 سے آج تک جو بھی کچھ کی ہے یا بڑے بھائی نے ساتھ دی یا اللہ تعالی نے ساتھ دی اور کسی نے کبھی ساتھ نہیں دیا تو میں نے جو کچھ بھی کی ہے وہ اللہ تعالی کی جو ہے وہ اس میں اللہ تعالی نے برکت ڈالی ہے تو میں مجھے بلیو ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے اللہ پہ پھر اپنے قابلیت پہ میں کبھی غرور نہیں کرتا مجھے تکبر ہو یہ چیزیں مجھے پیسے پسند نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اپنے اندر کا وہ جو ہے نا ارننگ کرنے والی جو آپ لوگوں کی صلاحیت ہے اس کو باہر نکالو ٹائم زیادہ سے زیادہ دو ان چیزوں کو جو میں سکھا رہا ہوں لیکن یہ ہائی پی آر ڈومین کا یہ جو بزنس موڈل ہے اگر آپ اس کو اڈاپ کرو آپ یہ ڈیلی نہ کرو ہفتے میں ایک دفعہ کر لو مہینے میں ایک دفعہ کر لو کرو صحیح آپ کرو گے ریزلٹ ملے گا مجھے پتہ ہے ہر اس سٹوڈنٹ کو ریزلٹ مل رہا ہے میرے الحمدللہ ایسیو کے فسٹ بیچ کے سٹوڈنٹس کو مل رہا ہے سیکنڈ بیچ کے سٹوڈنٹس کو مل رہا ہے تھرڈ بیچ کا ابھی بیچ کا لارسٹ ویک ابھی چل رہا ہے اور الحمدللہ کافی سٹوڈنٹس کی ارننگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ویب سائٹس کی رینکنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں وہ بھی ڈسپلے انشاءاللہ کروں گا اپکمنگ ویڈیو جو میری ہوگی اس میں تاکہ جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں نیکس پیچ فورت پیچ جو ہے انشاءاللہ تو دیکھ سکیں کہ کیا ایسیو ہوتی کہ تو یہ سمپل میں آپ کو ایک باپ دار ہوں کہ یہ ہائی پی آر ڈومین کا جو بزنس ہے بہت آسان ہے بہت لو انویسمنٹ ہے اور بہت زیادہ اچھا ر او آئی ہے یعنی کہ سمپل بات آپ کو آپ کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ سارا کام خود کر رہے ہیں یہ ایک سیلنگ لیسٹ ہے اور آپ نے کوئی ڈومین بائی کرنی ہوتی ہمارا اس ٹیم کام ہے ہم نے ارننگ کرنی ہے کہاں سے ہم بائی کریں گے ایکسپائر ڈومین سے سستی ڈومین بائی کریں گے سستی سے کسی بھی ریزیسٹر آر سے ہم بائی کر لیں گے اگر ہم 1&1 سے بائی کرتے ہیں تو 0.99 سنٹ کی ہمیں ڈومین ملے گی یعنی کہ 1 ڈالر سے 1 سنٹ کام اور ہم اس کو کہاں لیسٹ کر دیں گے گو ڈیڈی آکشن پہ یہاں پر آپ سیل کر سکتے ہو فلپا پہ یہاں پر آپ بیش سکتے ہو اس پہ میں نے ایک پورا ویبینار کیا ہوا imphizan.com پہ آپ دیکھ سکتے ہو فلپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فلپا کیا آپ اس پہ جو ہے وہ ویبینار واش کرو آپ کو فلپا کی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے کہ فلپا پہ کیسے ڈومین بیچنی ہے اچھا اس کی علاوہ دو سور سی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے فلپا ایک ہے گو ڈیڈی آکشن ایک تھرڈ ہے بہت ضروری ہے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ڈومین جاوا ڈاٹ کم آپ اس طرح کا پلیٹ فارم خود بنا لو میں کہتا ہوں آپ لوگ خود بنا لو ٹھیک ہے تو اس طرح کا پلیٹ فارم خود بنا لو میں نے بھی سٹڈنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ سٹارٹ کرنے اس طرح کا پلیٹ فارم آپ خود بنا لو اور اس پہ ڈومین سیلنگ کا بزنس ٹارٹ کرو تو آپ اس میں لاغ ان ہو جو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں ڈومین کتنے کی بکری ہے کیا پی آر ہے کیا ڈی ہے یہ وہی بزنس موڈل ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہ دو سورسز تو آپ کے پاس ہیں ہی ہیں ایک تیسرا سورس یہ آپ کا اپنا بن جائے گا جہاں پر آپ ڈومین بیچنے لگ جائے گا پھر آپ نے صرف اس کی مارکٹنگ کرنی ہے ڈومین کر لینا ہے تاکہ جب آپ کی جو ہے وہ آپ کے پلیٹ فارم پہ کوئی بندہ ڈومین بائے کرنے آئے ٹھیک ہے تو وہ سیٹسفائے ہو کے بائے کرے وہ انتظار نہ کرے ڈومین جاوا ڈاٹ کام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ اپنی ڈومین بھی لسٹ کروا سکتے ہیں پلس ان کے پاس اپنی سائٹیں یہ لوگوں کو سائٹیں بیچ رہے ہیں اس ٹیم نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈومینز مل رہی ہیں کچھ کی ڈومینز دکھائی ہوئی ہیں اور کچھ کی ڈومینز جو ہے وہ نہیں دکھائی ہوئی ٹھیک ہے تو آپ لوگ سیم ایسا پورٹل بنا کے ڈومین بیچ سکتے ہو یہ ایک ایسا میں نے آپ لوگوں کو آئیڈیا دیتا جا رہا ہوں کہ جس سے آپ ڈیلی کا ارن کر سکتے ہو ڈیلی نہ کرو آپ سستو ویکلی کر لو ویکلی کے لئے بھی آپ سستو نہیں کر سکتے یار منتلی ایک ڈومین کر دو یہ میں نے آپ کو تینوں سورسز بتا دی ہیں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہو کہ ہمیں ڈومین بائنگ تو بتا دی ہے سیلنگ نہیں بتائی تو یار یہ بہت آسان ایک بزنس موڈل ہے جس کے ذریعہ آپ ہائی پی آر ڈومین ہائی ڈی اے ڈومین پہلے بائے کر لو پھر سیل کر دو جرا کے ٹھیک ہے اچھا گو ڈی ڈی اوکشن میں ڈومین ملتی ہیں مگر یہاں پر بہت زیادہ کمپیٹیشن اسٹائم ہائے ہو چکا ہے تو میں یہ مشورہ آپ کو ابھی نہیں دوں گا کہ آپ سٹارڈ میں یہاں سے بائے کرو اور فلیپا اور ڈومین جاوا ٹائپ اپنا پلیٹ فرم بنا کے سیل کرنے لگ کیونکہ آپ کو اتنی پریس نہیں ملے گی جب آپ بیچنے لگو گے تو میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں اور اس کو آپ نے آج ہی امپلیمنٹ کرنا ہے اور گروپ میں اپ ڈیٹ کرنا ہے پلس آپ لوگوں کے لئے ایک اپرچونٹی ہے یہ گروپ بنایا ہے سپیشلی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ارننگ کرنی ہے اب ادھر میں ویڈیو یہ شیئر کروں گا ٹھیک ہے اس ویڈیو کی شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس پورے بزنس موڈل کی سمجھ آ جائے گی آپ میں سے ہر بندے نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ اس پروسس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر کے دو سے تین ڈومینز بھائی کرنی ہے اور ایک کو فلپا پہ ایک کو گوڈیو پہ اور ایک کو ڈومین جاوہ پہ جا کے بیچنا ہے ڈومین جاوہ والے آپ کی ڈومین بھی بیچ کے دیتے ہیں آپ کو کوئی پرسنٹی ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈومین بھی بٹ اٹ لیسٹ فلپا اینڈ گو ڈیڈی پہ اپنی ڈومین کو اچھی ڈومین ڈومین بھائی کرو اور یہاں پہ ایک ایک دفعہ لسٹ کرو ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس بزنس مرڈل کا بینیفٹ کیا ہے پلس آپ لوگوں کے لیے یہ اپرچنوٹی ہے بلکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ارننگ سٹارٹ ہو سکے اس میں میرا ایک سٹپ اور میں آپ لوگوں کو دوں گا کہ میں ویکلی بیسیس پہ نا ہائی پی آر پلس ڈی اے والی کوالٹی ڈومین کی لسٹ آپ لوگوں کو دیا کروں گا اس گروپ کے اندر ٹھیک ہے ویک میں ایک دفعہ دوں دو دفعہ دوں جیسے میرے پاس ٹائم ہوا کرے گا میرے پاس کافی زیادہ سوٹس پیرز ہیں میں ان کا ذریعہ ڈومین کو فیچ کر کے کوالٹی کی ڈومین کی لسٹ گروپ میں شیئر کر دیا کروں گا جس بندے نے بائے کرنا ہو چاہے وہ گو ڈیڈی سے مل رہی ہو چاہے وہ ڈائنا ڈارٹ ڈیفرنٹ سورسز ہوں گے مگر وہ ایسی ڈومین دوگی آپ وہ اچھی قیمت پر بیچ سکتے ہوگی بھی مہنگی یہ میں پہلے بتا رہا ہوں ہوگی مہنگی مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یا آپ اپنا پی بی ان بنا لو یا آپ آگے کمپنیز کو پی بی ان بنانے کے لئے بیچ دو یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا مگر اگر آپ کے پر انویسمنٹ ہے یہ میں دو ہزار پندرہ میں دسمبر سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنا زندگی بنا سکتے ہو میں باہر باہر بتا رہا انٹرنیٹ اس نے ٹف ہوتا جا رہا ہے آئے دن ایک نئی نیوز ہوتے ہیں لائک ابھی جو ہے وہ وی پین کا سسٹم ختم آنے والا ہے سٹک پالیسیز آ رہی ہیں وی پین ہم لوگ یوز نہیں کر پائیں گے میں کہہ رہا ہوں آنے والا وقت بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اپنے ایسٹس بناو اپنی پرپرٹیز بناو جو چیز بتا رہا ہوں اس کو فالو کرو کسی کے باتوں میں نہ ہو کہ اکثر لوگ لیک پولنگ کرتے ہیں میرے بارے میں آپ کو عجیب عجیب کمنٹس کریں گے اگر دیکھو ایک بھی لفظ آپ نے مجھ سے سیکھ ہے ایک بھی لفظ تو مجھے یقین میری بات کا یقین کر لو جو چیز بتا رہا ہوں آزمائی ہوئی چیز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے فائدہ جب آپ کو ارمینگ آنے لگ جائے گی نا دین آپ کو پتا چلے گا میں صحیح کہہ رہا تھا یا وہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے جو آپ کو پی ایم میں آکے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں کیونکہ میں بہت نیوز سنتا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ صرف صرف بات کیا ہے مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ملوں بلیک ہیٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں وہ لوگ اور وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گٹ سوڑ کرنوں میں ایسے کرنے والا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کا ساتھ میرے ساتھ ہے آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہے میں اکیلا ہی کافی ہوں سب کے جب میں مارکٹ میں آکے سب لوگوں کو سیدھا کر سکتا ہوں تو میں اکیلا پھر بھی چل سکتا ہوں مجھے کسی کسی کا بھی ڈار نہیں ہے مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈار لگتا ہے میں کسی سے نہیں ڈڑتا الحمدللہ ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو سکھا رہا ہوں سیکھتے جاؤ اور اس کو ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرکی کمپیوٹر میں مت رکھو امپلیمنٹ کرو آپ کو ریزلٹ انشاءاللہ ملے گا نہیں سمجھاتی تو آپ کہیں لے مجھے فون کیا کرو فیس بک کے پی ایم میں جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہونے لگ جاتا ہے جیسی مجھے ٹائم ملتا ہے میں ریپلائی ضرور کرتا ہوں میری عادت ہے ٹھیک ہے نہیں کر پا رہا آپ کو ایمیل کرو یا مجھے فون کال کرو ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا دو میں یاد رکھے گا میری ویڈیوز کو اپنے وال پہ شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرے سے ایک بھی ورڈ سیکھا ہے ٹھیک ہے اوکے 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 اللہ حافظ